بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام عمران خان کی واپسی عمران خان کی آنے والی سیاست اور ایک جانب تو مقبولیت کے تمام تر ریکارڈ کپتان توڑ چکا ہے لیکن قبولیت اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی کیا سوچ ہے اس حوالے سے ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے جبکہ دوسری جانب عمران خان کے خلاف ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کے امکانات پیدا ہو چکے ہیں یہ پریس کانفرنس عمران خان کو سانہائے نو مائی اور اس دن ہونے والے انتہائی افسوسناک جو واقعات ہیں ان میں ملوث قرار دینے کے حوالے سے بڑی اہب ہو سکتی ہے جبکہ عمران خان کی جماعت میں بقاوت اسی طریقے سے سر اٹھا رہی ہے لیکن ایک جانب ایک مخلوط حکومت ایک ہنگ پارلمنٹ جو ہے اس کے منصوبے پر بہت تیزی سے عمل درامت شروع کر دیا گیا ہے لیکن عمران خان اس کے راستے میں رکاوٹ بن چکا ہے عمران خان ڈٹ چکا ہے اس حوالے سے بڑی اہم ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں لیکن ناظرین اکرام اس وقت ملک کے اندر جو فستائیت ہے وہ عروج پر ہے اور جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ جو خواتین ہیں جو اس وقت پابندے سلاسل ہیں جو جیلوں میں ہیں ان کے حوالے سے ہر طرح کے خدشات ہیں اور جتنی مرضی یہ سٹیٹمنٹس دے لیں جتنے مرضی یہ بیانات دے لیں جتنی مرضی یہ پریس کانفنسز کر لیں جتنے مرضی یہ خواتین پولیس افسران سے ٹی وی چینلز کے اوپر میڈیا آپریشن کروا لیں میڈیا آپس اور پبلک امیج اپنی بہتر کرنے کی کوشش کر لیں حقیقت یہی ہے کہ ناظرین اکرام اس وقت خواتین کے ساتھ جو ناروہ سلوک رکھا جا رہا ہے اور بلا وجہ ان خواتین کو اور دو تین تو ایسی خواتین ہیں جنہیں صرف اور صرف مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کی اپنی زد جو ہے اس کی وجہ سے انہیں تنگ کیا جا رہا ہے اور ان خواتین کو زلیل و رسوہ کرنے کا جو منصوبہ ہے انفورچنیٹلی سوشل میڈیا ایکٹیوست ہیں سنم جعوید اور طیبہ راجہ اور اس وقت انہیں مریم نواز کی انا کی تسکین کے لیے کیسے پھسانے کی سازش کی جاری ذرا اس سیچویشن کو سمجھیں سنم جعوید اور طیبہ راجہ جو ہیں ان دونوں کو دس مئی کو پر امن احتجاج کرنے کی پاداش میں ایم پیو کے تحت گرفتار کیا گیا اب ان خواتین کے والے سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب کوٹ نے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا سترہ خواتین کو چھوڑنے کا کہا گیا پندرہ کو چھوڑ دیا دو کو نہیں چھوڑا گیا اور رہا کرنے کے بجائے تین دن تک چونکہ مردانہ تھانے میں اغوا کر کے بغیر کسی کیس کے رکھا گیا جہاں کوئی خاتون بھی نہیں تھی اور کوٹ کو بھی یہی کہا گیا کہ یہ جو دونوں خواتین ہیں یہ ہمارے پاس نہیں ہیں اور تھانے والے جو ہیں انہوں نے فیملی کو یہ بتایا کہ افسروں کو ڈائریکٹ مریم نواز شریف صاحبہ کی آرڈرز ہیں کہ ان کو سبق سکھا رہا ہے اور ان کو نہیں چھوڑنا مطلب یہ چیزیں پولیس والے کوٹ کر رہے ہیں ان خواتین کی فیملیز کو ڈائریکٹ لی اور اپنی بیبسی اور اپنی مجبوری جو ہے اس کا رونا بھی روتے رہے اور اس سب کے امبر نے کور کمانڈر ہاؤس والے کیس میں ڈال کر پھر جیل بجوایا گیا اور شناخت پریڈ کروا کر پچیس مائی کو انہیں پیش کیا جانا تھا لیکن بہانے سے یہ شناخت پریڈ بھی کینسل ہوئی پھر انتیس کو بھی ان دونوں سمیت ایک سو تیس لوگوں کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا اسی دوران جو جج صاحب ہیں انہیں بھی بدل دیا گیا اور اب سترہ دن بعد ان کی شناخت پریڈ رکھی گئی ہے اب شناخت پریڈ میں شناخت کرنے والے مدعی کون ہیں مدعی پولیس والے ہیں ڈی ایس پی یہاں پہ ان کی شناخت کریں گے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو پولیس کے انسپیکٹر ایسے چو سب انسپیکٹر اے ایس آئی یہ ان کی شناخت کریں گے کیونکہ مدعی یہ ہے گواہ کون ہے وہ بھی پولیس والے ہیں مدعی بھی پولیس والے ہیں اور جن لوگوں کو ظاہری بات ہے کہ پھسانا ہے رکھنا ہے ان کی شناخت بھی پولیس والوں نے کر لینی ہے کیونکہ انہیں پہلی بتا دیا جائے گا تو ظاہری بات ہے کہ سب کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے جس طرح سے پولیس والوں نے خود ان کی فیملی کو بتایا کہ جی مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کے ڈائریکٹ آٹیز ہیں تو میں ذاتی طور پر سمیتا ہوں دیکھیں خواتین کے ساتھ بلکل کسی نے کچھ غلط کیا ہے قانون کے مطابق کسی نے کچھ نہیں کیا قانون کے مطابق اس کے ساتھ نمٹیں لیکن اس طرح سے صرف اور صرف خجل کرنے کا جو آپ کا منصوبہ ہے یہ کسی بھی صورت کام نہیں آئے گا اور آپ کے عمل سے آپ کے جو ایکٹس ہیں ان سے پتا چلنا چاہیے آپ جتنی مرضی ہزاروں پریس کانفرسز کر لیں آپ جتنے مرضی پریس ریلیز جاری کر لیں جتنے مرضی ٹویٹس کر لیں حقیقت نہیں بدلے گی حقیقت جو ہے وہ صرف اس چیز سے بدلے گی کہ ملک میں آئین اور قانون کی مبالہ دستی ہو اور کم از کم اس گندے سیاسی کھیل سے خواتین جو ہیں انہیں باہر رکھا جائے یہ ایک بڑا عام نکتہ تھا جو آپ کے سامنے رکھنا تھا اب بہی دوسری جانبے آگے بڑھتے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت آپ دیکھیں نا کہ اس وقت صورتحال کس طرح کی بن چکے کہ سب اس پر بول رہے ہیں پیپلز پارٹی کے رانوما ہیں آل دو پیپلز پارٹی کی جو اس وقت منافقانہ طرز عمل کی سیاست ہے اس کو ریپریزنٹ نہیں کرتے سردار لطیف خوزہ صاحب انہوں نے کہا ہے کہ وہ مریم نواز کو سلام پیش کرتے ہیں مریم نواز نے اپنے کہت کے مطابق لیول پلینگ فیلڈ کر کے دکھائی ہے اور پی ٹی آئے کو کچل دیا ہے اور یہی مریم نواز کی لیول پلینگ فیلڈ کی ڈیفینیشن تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کچل دیا جائے اچھا ایک جانب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے لوگ جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں بغاوت ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو دھڑا دھڑ لوگ چھوڑ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے رانوما راجہ یاسر ہمائیوں یہ انہوں نے بھی نو مئی کے واقعات کی مضمت کر کے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کیا اور یہ وزیر بھی رہ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں لیکن وہی دوسری جانب کچھ لوگ جو ڈٹے ہوئے ہیں ان کا ڈٹ جانا بڑا حیرت زدہ ہے آپ دیکھیں کہ گجرات سے ایک ایم پی ہے سلیم سرور صاحب یہ دل کی عارضے میں مبتلا ہیں پولیس انہیں گرفتار کر رہی ہے اور انہیں پھر سے پکڑ رہے ہیں اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جو مرضی کر دو مجھے مار بھی دو جان سے تو میں وہ والی پریس کانفرنس نہیں کروں گا وہ ابھی لطیفہ میں ایک پڑھ رہا تھا نا کہ اڈیالا جیل کے بار اور کوٹ لگ پر جیل کے بار گرفتار نہ کیا جا سکے لیکن یہ کلپ جو ہے یہ بڑا پاورفل ہے کہ ایک شخص جو کہ دل کے عارضے میں مبتلا ہے اور وہ اسپتال میں ہے اور اسے آپ آکے اس ایم پی اے کو گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ لے چلو مجھے جدر اور اتنی عمت ہے تو بہادر بنو انہی لوگوں کے پاس ڈریکٹ بھیگ دو جن کے پاس مجھے تم نے لے کے جانا ہے اور میں مر بھی گیا تو میں عمران خاند سے بے وفائی نہیں کروں گا بلکہ یہ کلپ جو ہے یہ اپنی سکرین پر ملاحظہ فرمائے ہم نے کہا تو ہمیں کہنا دے والے کہنا دے رہے تو ہی کر دے تاتل بنو عمران خاند سے چاپا آئی لگ یو عمران خاند جی تو ناظرین اکرام آپ نے یہ کلپ پلائزہ فرمایا تو یہ دیکھیں کہ ایک جانب لوگ پارٹیاں چھوڑ رہے ہیں عمران خاند صاحب نے کل قوم سے خطاب میں باتیں بڑی بازے کی ہیں عمران خاند صاحب نے کہا کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں ان کی اپنی سیاست بھی ختم ہو رہی ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مجبوری میں چھوڑ رہے ہیں رابطہ بھی کر رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ایک ایم پی اے کا خاند صاحب نے کہا کہ اس نے میرے سے رابطہ کیا کہ اس نے کہا کہ بھئی اتنا پریشر ہے خاند صاحب نے کہا کہ بھئی اتنا پریشر ہے دیا تو عمران خان کو ہی جتائیں گے لوگ اچھا اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے بڑی عام باتیں کی ہیں کل عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو لینے کے لیے کنگز پارٹی تیار کر رہے ہیں سیٹیں تقسیم ہو جائیں گی نے پتا ہے کہ نون لیگ کا گھوڑا تو بیٹھ گیا ہے جلسوں میں لوگ نظر نہیں آتے پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑنا نہیں ہے اس لیے مخلوط حکومت قائم کریں گے اور یہ ایک کنگز پارٹی بنا رہے ہیں یا پھر ایسی حکومت میں وہی بات یہ بات خان صاحب نے ابھی کی ہے کیونکہ ہماری بات ہوتی رہتی ہے پی ٹی آئی کے ہلکوں سے بھی اور جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں خان صاحب کے جو اس وقت چل رہا ہے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں اور کیا ڈسکشنز چل رہی ہیں تو خان صاحب نے ابھی یہ بات کر دی جو میں پچھلے چار دن سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ انہیں ڈریکٹ تو ووٹ پڑنا نہیں ہے نون لیگ کو پیپلز پارٹی کو کس نے ووٹ دینا ہے ملاول کو کس نے ووٹ دینا ہے مریم کو تو یہ اس طرح چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کے انڈ پہ وہ سارا وزن جو ہے وہ کسی ایک کے پلڑے میں ڈال کے ایک ہنگ پارلیمنٹ بنا دیں گے ایک مخلوط حکومت کا قیام ہو جائے گا اور انہیں لگ رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ججز کو فون کر کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں ججز کو فائلز دکھا کر بلیک مل کیا جا رہا ہے کہ فیصلے نہ دے اور خان صاحب نے اور بھی بہت سی چیزیں کہی ہیں اور ظاہری بات ہے کہ اس سب کے اندر اچھا اب یہاں پر ایک جانب تو عیاز امیر صاحب ہیں آہ سینئر صافی ہیں انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان دوبارہ واپس آئے ایسا تو زیاء الحق دور میں بھی نہیں ہوا جن کو سالس ہونا چاہیے تھا وہ سب سے بڑے فریق بن چکے ہیں فیصلہ نہ نواز شریف نہ شہباز شریف کوئی اور کر رہا ہے اب عیاز امیر صاحب ایک بڑے ویل ویر صافی ہیں اور انہوں نے یہ بات کر دی ہے آہ کہ جی وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان دوبارہ یعنی عمران خان کی واپسی کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آہ یہ کنفرم ہے کہ جی وہ جو فیصلہ ساز ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور انہیں ایک سالس بننا چاہیے وہ اس سالی صورتحال کے اندر ایک فریق نہ بنے بلکہ وہ حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے سیچویشن کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے اپنا انتہائی مصبت کردار جو وہ ادا کر سکتے اور جو ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے وہ ادا کریں اب یہ ظاہری بات ہے عیاز امیر صاحب کا دعویٰ ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت بہت سی چیزیں جو ہیں آہ وہ ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں اور بہت سے معاملات جو ہیں ان کے اندر یہ آہ یہ آہ اسٹیبلش کیا جا چکا ہے کہ آہ فارمر پرائم انسٹر عمران خان صاحب جو ہیں آہ ان کے حوالے سے یہ جو ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ تھا جس طرح سے رانہ سناولہ صاحب نے کہا کہ عمران خان کے خلاف اب ملٹری کوٹس کے اندر کاروائی ہوگی عمران خان پر آرمی ایک لگے گا عمران خان نے آہ قانون کی خلاف ورزی کی ہے عمران خان آہ کی یہ دلیل کہ میں اس وقت نیب کی تحویل میں تھا جب نو اور دس مہی کو جو کچھ بھی ہوا اور اس وقت تو میں تحویل میں تھا میں کیا کر سکتا تھا لیکن اب یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ جی یہ بڑے کوارڈینیٹر ایفرٹس تھے مراد صحیح صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جی صاحب اپنے اپنے پوائنٹس پر پہنچیں یعنی یہ سارا پلان سارا منصوبہ ساری مارکنگز جو ہیں وہ عمران خان صاحب آلریڈی کر چکے تھے یعنی یہ اس وقت جو ایک کنکلوزن ہے وہ بلڈ کی جا رہی ہے اور یہ اس کنکلوزن پر پہنچا جا رہا ہے اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی بہت ہائی لیول پر جو ثبوت ہے جو ایک آپ ایک جم کرتے ہیں نا کنکلوزن پر وہ کرنے کے لیے بہت سی ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں جن کے بعد ہم اس فیصلے پر پہنچے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے خان صاحب کے حوالے سے تو اس سب کے اندر ایک بڑی پریس کانفرنس جو ہے وہ بھی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے اور وہ بھی تیار ہو رہی ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں جس پریس کانفرنس کے اندر عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ ساری کی ساری باتیں کی جائیں گی اور عمران خان صاحب جو آہ انہیں آہ اس سب کے اندر قصور بار ٹھہرایا جائے گا اور یہ پریس کانفرنس ایک بڑی ڈیسائسیف قسم کی آہ پریس کانفرنس ہو سکتی ہے یہ آپ یاد رکھیے گا کیونکہ آبیسلی یہ عمران خان کے خلاف ایک پریس کانفرنس ہوگی عمران خان کے اوپر چار شیٹ کے حوالے سے ابھی تک کے پلانز کے مطابق یہ پریس کانفرنس ہونی ہے اب داری بات ہے اس ملک میں کچھ بھی تبدیل ہو سکتا ہے لیکن اس وقت یہ بیلڈ کر لیا گیا ہے کنکلوزن آہ بہت عالی لیول پر اور یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں آہ کہ یہ جو کچھ بھی ہوا نو مائی کو انتہائی انفرچنیٹ تھا لیکن اس میں عمران خان ملوث تھے اور اب اسی سب کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں انہیں آہ نہ صرف ان کے اوپر آرمی ایک لگا کے جس طرح سے رانہ سناولہ بازابطہ طور پر آپ کے وزیر دفاع نے پہلے اعلان کیا پھر وزیر داخلہ نے اعلان کیا کہ عمران خان کو ملٹری کوٹس تک لے جائے جائے گا اور ان کا احتساب ملٹری کوٹس کے اندر ہوگا تو بہت بڑی خبر ہے یہ بھی اپنا بہت خیال رکھیں اعلان اکرمان پاک صاحب